اعلیٰ حضرت کے اندر یہ چیز تھی مجھے گالیاں دینا ہے دے لے میرے باپ کو برا بھلا کہنا ہے کہہ لے میرے بیٹوں کو برا بھلا کہنا ہے تو کہہ لے اسی لیے تو حضرت اللہ محصد روڑا فازل سید نحیم الدین مراد آبادی ایک بار کچھ خط لے کر کے آئے کہا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت میرے استاد گرامی ذرا دیکھی ہے ان لوگوں نے آپ کے خلاف بکواس کی ہے اگر آپ کہے تو جواب لکھ دو اعلیٰ حضرت نے کر رکو اندر تشریف لے گئے اور کچھ خط نکال کے لائے کہا ان کو پڑو تو اس میں اعلیٰ حضرت کے لئے اچھے لقب لکھے ہوئے تھے اچھی تعریف تھی آپ کی کہا پہلے ان کا تو جواب دے دو اور اس کے بعد کہا کہ سنو سنو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے عرض کرتے ہیں سرکار ذرا اپنے الفاظ میں آپ شدت کو کم کر لیجئے اس لیے کہ آپ بولتے ہیں سخت بولتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں تو میرے امام کا عشق بولا اے مولا علیہ صدر و فاظر نعیم الدین مراد آبادی سنو سنو جتنی دیر یا بدعقیدہ مجھے برا بھلا کہتے ہیں قسم خدا کی اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھئے میرا امام کہتا ہے جتنے دیر مجھے برا بھلا کہیں گے اتنے دیر کم سے کم میرے محبوب کے لئے زبان کھولنے سے بات رہیں گے